دوستو سامنے بنانے کے بعد آج کی ویڈیو میں آپ کو سامنے کو پریس کس طرح کرنے اس کو پلٹانا کیسے اور اس پہ چاک کے لیے ابتدائی جو کام ہے وہ کیسے کرنے تو اس سارے پراسس کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے تو اسی طریقہ آپ نے جو پوالتو مارجنو اسی طریقہ کاٹنے جیسے میں کاٹ رہوں سلائی کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے آپ نے پونے ایک انچ پیچھے آپ نے ایک ٹک لگا دینا ہے جس طرح میں نے لگا دیا اور دو ڈائی سو طرح آپ اس کے ساتھ مارجن فالتو چھوڑ دیں اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کرتے جائے جس طرح میں کر رہا ہوں ہاف کے لئے پہلے جہاں پہ سلائی کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ آپ ٹک لگا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جہاں پہ سلائی ختم ہوتی ہے اسے پونے ایک انچ پیچھے آپ نے یہ نشان یہ فالتو مارجن کاٹ دینے سب سے پہلے آپ جیب کو پریس کر دیں جس طرح میں پریس کر دوں کیونکہ یہ ایک جیب ہم نے پریس نہیں کی تھی موسیقی اب اسی طرح سلائی کو پریس کر دینا ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی تاکہ جو اس میں نم آیا تھا وہ سارا نکل جائے صفائی کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ نہیں ہے بلکہ الٹی سائیڈ ہے یعنی فیشن والی سائیڈ نپیل کا مارجن جو ہے یہ دیکھیں نپیل اس کا آپ نے فیشن کی طرف اسی طرح مول دینا ہے جہاں پہ آپ نے سلی لگائی ہے وہاں پہ آپ نے اسی طرح فولڈ کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اچھا فیشن کے نیچے جو مارجن ہے وہ آپ نے سامنے کی طرف فولڈ کرنا ہے جو آپ کا سامنے ہے یعنی فیشن کی طرف نہیں فولڈ کرنا اب سیدھی سائیڈ پہ اس کو فلٹانے ہیں اب یہ نپیلے اس کو ہم یہاں تک اسی سیدھی سیٹ سے پریس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نپیل کے نیچے آئے گی یہ جگہ یہ دیکھیں یہ نیچے والی سیٹ تھی اور اس کو ہم یہاں سے فیشن والی سیٹ سے پریس کریں گے اسی طرح آپ بھی اس طرح کو بھی اسی طرح فولڈ کر دیتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے سامنے کو بھی آپ پریس کر دیتے ہیں یہ سفید داگہ سے میں یہ ٹانکیں لے رہا ہوں اس کو کچھا کر رہا ہوں اور یہ کاجو والا داگہ ہے جس سے کاج کرتے ہیں عام شلوار کمیز کے یعنی کارٹن کا داگہ ہے تقریباً ڈائی تین انچ پیچھے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ اسی طرح اس کو کچھا کر رہے ہیں یعنی ایسے ٹانکیں لگا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا لب ہے یہ بار کی طرف نہ آئے اور یہ بھی آپ نے صرف نپیل کے اینڈ تک کرنا ہے اسی طرح نپیل کو بھی آپ ٹانکیں لگا دیں تاکہ بعد میں صحیح طرح پریس ہو سکے آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے عام ٹانکیں لیا تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو ویسے ہم جب اس کے ٹانکیں لیتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتوں کہ اس طرح ہم لیتے ہیں ہم اس طرح ٹانکیں اس کے لئے دیں اس کے ساتھ نیچے جو کپڑا ہے یعنی سارا فیشن اس کے ساتھ اور سامنا یہ دونوں اٹیج کرنے اسی ٹانکیں میں جیسے آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں اب جو فالتو مارجن ہے آپ اسی طریقے کاٹ دیں جس طرح میں کاٹ رہوں جہاں پہ میں زیادہ رکھ رہوں وہاں پہ آپ نے بھی زیادہ رکھ رہے ہیں جہاں پہ میں برابر کاٹ رہوں وہاں پہ آپ نے بھی برابر کاٹ رہے ہیں یہاں سائٹ پہ آپ بلکل سیدھا چلے جائیں اور مول کے ساتھ چاک تک بلکل سیدھے آپ ایک ہی جیسا مارجن کاٹ دیں یہ کمر کا نشان ہے یہاں پہ ہم نے ٹک لگا دیا ہے اور ایک اپنی آسانی کے لئے آپ یہاں پہ ایک ٹک لگا رہے ہیں تاکہ فیشن تاکہ اسطر اور سامنا دونوں برابر آئیں اب یہ نپیل کی کریز ہے یہاں سے ہم نپیل کو موڑ لیتے ہیں یعنی فلڈ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ بھی اس کو پریس کر دیں سیدھی سائٹ سے جب بھی آپ پریس کریں تو اوپر کارٹن کا کپڑا بچا دیا کریں ڈبل کپڑا تاکہ شائننگ نہ آئے کپڑا بھی جلنے سے محفوظ رہے یہ ایک سامنا ہے دوسرے سامنے کو بھی آپ نے ٹک اسی طریقے کر دینے جس طرح میں نے کیا ہے فالتو داگے میں کٹ رہا ہوں میں اسطر کو نہیں کٹ رہا ہوں اب یہ ساتھ ساتھ میں چاک کے نشان لگانا سے کر رہا ہوں اسی طرح جو بھی چیز میں بتا رہا ہوں چاک کی وہ آپ نے میس نہیں کرنی ہے فیشلی ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے بلکل ترطیب سے میں جا رہا ہوں معمولی سی بات آپ سے میس ہوگی تو پھر آپ کو چاک بنانے میں بڑی پریشانی ہوگی سیٹ کا جو کپڑے اسی طرح آپ بھی فال کر رہے جس طرح میں فال کر رہا ہوں اسطر کو بھی آپ اسی طرح فال کر لیں جہاں تک چاک ہے وہاں تک ہی آپ نے فال کر رہا ہے اور وہ جو ہم نے نشان لگایا تھا چاک پہ وہاں پہ آپ نے یہ دو تین ٹانکیں لگا دینے اچھی بات یہ کہ آپ کے پاس بھی یہ کاج والا داغا موجود ہو اب اس کے اوپر آپ بیک کو رکھ دیں بیک سائٹ کو اور چاک کے لئے آپ نشان لگا دیں سلائی بھی آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی کہ ان دونوں کو جوڑنا ہے تو کتنے مارجن میں اور کتنی سلیہ آپ نے لگانی ہے سارا کچھ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا دیکھیں بلکل اسی طرح جب میں ٹک ٹک کے ساتھ ملا دوں تو ہمارا چاک یہ ایک ستر زیادہ آ رہا ہے یعنی بلکل صحیح آ رہا ہے دوسرے سامنے میں بھی اسی طرح نشان لگا دیں موسیقی موسیقی